اسلام علیکم فرینڈز آج میں ایک کتاب کی سمری آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ ایک بہت ہی شورہ آفاق کتاب ہے اور اس کو میں نے پڑھا نہ صرف پڑھا بلکہ سمجھنے کی کوشش کی اور اس کتاب کو اس کی میں نے یہ پریزنٹیشن تیار کی اور کافی ٹائم لگا کے اس کتاب کو انٹرنلائز کرنے کی بھی کوشش کی تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کا جو کچھ میں نے سمجھا جو میرا اسے ٹیک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس کے انٹریوز میں بعض اوقات آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ کی فیوریٹ بک کونسی ہے تو اس صورت میں آپ کی ریڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب وہاں پہ بتا سکیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں یہ تو ایک آپ کی ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسان کو جو اکومولیشن آف ڈیفرنٹ جنریشن اکومولیشن آف نالج آف ڈیفرنٹ جنریشن ہے ایک نسلوں کا علم جو ہے وہ کتابوں کے صورت میں موجود ہے اس کو حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کتاب بھی نہیں کی جو اہمیت ہے تو کوئی انکار ہے ہی نہیں تو بغیر کسی تمہید کے اس کتاب کو ڈسکس کرتے ہیں اس کی سمری میں بیان کرتا ہوں اکتابہ ساتھ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کیچ فرزت کی شکل میں میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کتاب کی جو سمری ہے وہ مخصر سے وقت میں بیان کروں آدھے گھنٹے میں اس کتاب کے اوپر میں شاید تین سے چار گھنٹے آسانی سے بول سکتا ہوں لیکن اس کو میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے لیکچرز جو ہیں ریسرچ بیسٹ ہوتے ہیں ایک ہی لیکچرز کی پیچھے کم از کم مہینوں کی محنت ہوتی ہے کچھ کام جو ہے وہ آرڈی ہوا پڑا تھا مثلاً اس کتاب کا جو ٹرانسلیشن ہے یا اس کتاب کی سوری جو ملٹی میڈیا پرزنٹیشن ہے ان دی فارم آف پی پی ٹیز یہ میں نے تیار کی تھی دو در سولہ میں تو آج مجھے خیال آیا کہ یہ میرے پاس تیار پڑی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دی سیون ہیبیٹس آف ہائیلی ایفیکٹیو پیپل یہ منیجمنٹ کی بہت مشہور کتاب ہے منیجمنٹ کی ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے لوگوں سے کام کیسے لینا ہے ٹیم ور کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اٹھا دوں کہ آثر کے بارے میں سٹیفن آر کووی سٹیفن ریچرڈز کووی انیس سو باتیس میں پیدا ہوئے دو در عبارہ میں فوت ہو گئے تو یہ تقریباً کوئی اسی سال زندہ رہے امریکہ سن کا تعلق تھا آر ایو آز این امریکن ایڈوکیٹر آثر بزنس مین ای نوٹ سپیکر انیس سو چھانوے میں ٹائم میکزین نے ان کو پچیس موسٹ انفلوینشل پیپل کی لسٹ میں رکھا اور یہ جب فوت ہوئے تو اس ٹائم یہ پروفیسر تھے ایڈ دی جان ایم ہانٹسمن سکول آف پرنس ایڈ دی اتاہ سٹیٹ یونیورسٹی امریکہ میں ہے اس کی اور بھی کتابیں ہیں جن میں سے کچھ کتابوں کے نام فرس تنگ فرسٹ پرنسیپل سنٹرڈ لیڈرشپ سیون ہیبیٹس آف ہائیلی ایفیکٹیو فیمیلیز فیمیلیز کے بارے میں نے کتاب لکھی دی ایٹھ ہیبٹ اور پھر دی لیڈر ان می یہ ان کی اور بھی شورہ افاق کتابیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں صرف اس کتاب کی تو اس کو میں کوئک اس کا سامرائز کروں گا تک کہ آپ کا لیٹھا ٹائم ضائع نہ ہو اس کتاب نے بہت سارے ریڈرز کی ملینز آف دی ریڈرز کی زندگیوں کو تبدیل کیا ایک وقت ہوتا تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ کامیابی جو ہے وہ لکھ سے ہوتی ہے یا وراستی ہوتی ہے یا وراست میں ملتی ہے کامیاب باپ کا بیٹا کامیاب ہوگا یا تو اب وہ وقت چلا گیا آپ سمجھ جاتا ہے کہ کامیابی کی اصول ہیں کامیابی کی سائنس ہے کامیابی کی سرٹن پرنسیپلز ہیں جن کو فالو کر کے آپ کامیابی لے سکتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کی عادتیں چینج کر لیں تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں یہ کامیابی کے قوانین ہیں جن کے اوپر ہر انسان کو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے عمل کرنا چاہیے یہ صرف کامیابی کا اصول نہیں ہے کامیابی کا طریقہ کار نہیں ہے وہ تو شارٹ کٹ سی بات ہے وہ تو کامیاب اپنے تیرگٹ ایجیب کرنا ہے تو آپ شارٹ کٹ سے بھی جا سکتے ہیں آنفیر مین سے بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ وہ اصول ہیں جو آپ کے انٹیگریٹی اور کریکٹر کو بھی بیلڈ کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں جو کہ آج سے ایک سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد آپ کی کامیابی کو بڑھائے گی سسٹین کرے گی یہ انویسمنٹ آپ کی ہیلتھ پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ٹرننگ پہ بھی ہو سکتی ہے آپ کے نالج پہ ہو سکتی ہے سوچنا آپ نے یہ ہے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ جو کچھ آج کر رہے ہیں اس کا فیدہ آپ کو آنے والے سالوں میں ہوگا مثلا اگر آپ سپورٹس کرتے ہیں تو آپ کو فیدہ ہوگا کیونکہ آپ کی ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے آپ اپنی ہیلتھ کو بیلڈ کر رہے ہیں اگر آپ جم کر رہے ہیں تو آپ ہیلتھ کو بلڈ کر رہے ہیں اگر آپ کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی سکلز کو بلڈ کر رہے ہیں تو سکلز کی اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور کیا آپ کوئی ایسی منیٹری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کا فیدہ آپ کو بعد میں ملے تو یہ ایک سوال ہے دوسروں کو بلیم نہیں دے آپ اپنے سرکمسٹانسز کی خود رسپانسیبیلٹی لیں آپ حالات کو بھی بلیم نہیں کرنا چاہیے آپ کو تیک فل رسپانسیبیلٹی فاریور سرکمسٹانسز you always reap what you sow there is no short cut question how many on their deathbeds wish that they would have spent more time at the office or watching tv or sleeping over time کتنے لوگ ہیں جنہیں مرتے ہوئے سوچا ہوگا یا خواہش کی ہوگی کہ انہوں نے زیادہ time دفتر میں گزارا ہوتا tv دیکھی ہوتی یا سوتے رہتے کوئی بھی ایسی خواہش نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنگی کو پوری طرح جیئے انجوائے کرے کامیاب ہو جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں ایسی لرننگ کا کوئی فیدہ نہیں جس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے لرننگ ناٹ فالوڈ بائی اپلیکیشن اس نو لرننگ سمائلنگ ونس مور فرینڈز دن فروننگ تیوری چڑھانے سے ماتھے پہ لکیریں دالنے سے کوئی دوست نہیں بنتا آپ مسکراتے رہیں زیادہ دوست بن جائیں گے انسان کا ذہن جو سوچ سکتا ہے اور جس پہ یقین کر سکتا ہے اس کو وہ اچیو بھی کر سکتا ہے پھر سٹیفن کو بھی کہتا ہے یہ تھوڑے تھوڑے کیچ فریزز ہیں میں اس کو بیلڈ کر رہا ہوں اس کتاب کا تھیم جو ہے ہیبٹس کی بات بعد میں آئے گی پرائمری گریٹنس لائز ان کریکٹر انٹیگریٹی اصل عظمت یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر عظیم ہونا چاہیے پھر سیکنڈری گریٹنس جو ہے وہ ٹیلنٹس میں ہے سکل میں ہے کمپیٹنس میں ہے سٹیفن آر کبھی بڑی پیاری بات کرتا ہے ایک بندہ جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے جو ڈس آنیسٹ ہے جس کی ورک ایتکس نہیں ہے اس کے ٹیلنٹ کا اس کی سکلز کا اس کی کمپیٹنس کا ادارے کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو اگر آپ کو بندے ہیر کرنا پڑے ایچ آر ہیر کرنا پڑے تو آپ پرائمری گریٹنس پہلے دیکھیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے کیا وہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے کیا وہ اپنی بات پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا ایتھیکل سسٹم کیا ہے اس کا ایتھیکل وہ بلیف سسٹم کیا ہے اس کا کیا وہ آنیسٹ ہے یا نہیں ہے دیگریٹی وائز کیسا ہے یہ ہے پہلی چیز یہ ہیں سیکنڈری چیزیں ٹیلنٹ، سکیل، کمپیٹنس ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بندہ بھی سیکھ لے لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کا بلیف سسٹم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے گا لیک آف پریمری گریٹنس is a bigger loss than that آف سیکنڈری گریٹنس if you follow wrong direction your speed and efficiency will be of no use for you غلط direction میں جا رہے ہیں تو سپیڈ سے کوئی فیضہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اتنی زیادہ دور چلے جائیں گے direction صحیح ہونی چاہیے پہلے نمبر پہ سپیڈ کا اثر تب ٹھیک ہوگا جب آپ کی direction ٹھیک ہے accuracy of direction is important اچھا ہر جیز کے بارے میں آپ کا ایک perspective ہوتا ہے ایک map ہوتا ہے ان maps کو کہتے ہیں perceptions ہم اپنے تمام experiences کو ان maps کے ذریعے جو ہے وہ interpret کرتے ہیں مثلا زندگی میں اگر آپ وہ بچپن میں ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ کو دوسروں کے اوپر اعتبار اٹھ گیا تو آپ کے ذہن میں ایک perception بن جائے گی کہ دوسروں پر trust نہیں کرنا یہ ایک map ہے آپ کے mind میں تو future میں بھی آپ کے اندر آپ اپنے future کے experiences کو چاہے وہ otherwise اچھے بھی ہوں گے آپ اسی map سے دیکھیں گے چیزوں کو اچھا یہ جو map ہمارے ذہن میں بن جاتے ہیں ہم ان کو question نہیں کرتے یہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہوں مثلا آپ کا بچپن میں کسی کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی کسی چیز کے بارے میں کسی قفیت کے بارے میں آپ کی ایک نفرت پیدا ہو گئی تو یہ جو map آپ کا بنا اس کو آپ عام طور پر ہم ان maps کو ان perception کو question نہیں کرتے ان کو far grantے لے لیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ دو بندے ایک ہی چیز دیکھیں اور اس کی پر disagree کر جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں جیسا کہ یہ تصویر ہے ایک مینڈک ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ایک گھوڑا ہے اب اگر آپ مینڈک کو دیکھیں گے تو اس کو تھوڑا ساتھ ترچہ ہو کے دیکھیں سائٹ سے دیکھیں تو وہی تصویر جو ہے وہ گھوڑا بن جاتا ہے اس کو تھوڑا سیدھا کر کے دیکھیں گے تو وہ ایک مینڈک نظر آئے گی آپ کو جیسا کہ یہ ہے یہ اوپر جو ہے کسی کو یہ وہ مرغابیہ نظر آئیں گے یہ جو اوڑا ہی ہیں ڈکس اور نیچے دیکھیں گے تو یہ آپ کو فش نظر آئیں گی ہماری کنڈیشنگ ہو چکی ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں ہم نے پرسپیکٹیو جو ہے وہ اپنا بنا لیا ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ we should celebrate the differences we should not fight over differences facts are facts but their interpretation makes a difference حقائق حقائق ہوتے ہیں لیکن اصل معاملہ تب مسئلہ بنتا ہے یا difference پیدا ہوتا ہے جب وہ ان کو interpret different طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پہ lesson یہ ہے کہ آپ اپنا mind جو ہے وہ دوسروں کے point of view کے لیے open کر لیں کسی بھی چیز کو reject نہ کریں شروع سے ہو سکتا ہے اگلا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہو اس کا perspective ضرور آپ خیال میں رکھیں when and why your paradigms are shifted exposure سے آپ کا perspective change ہوتا ہے information سے ہوتا ہے education سے ہوتا ہے یا crisis میں جو آپ پڑھتے ہیں تب آپ کا change ہوتا ہے جب آپ کی priorities change ہوتی ہیں یہ پانچ طریقیں جن کی جیسے آپ کا perspective change ہوتے ہیں مثلا آپ کو ایک ہو سکتا ہے کہ west سے بہت نفرت سکھائی گئی ہو لیکن جب آپ west میں رہنے لگ پڑیں تو آپ کو یہ لگے کہ west کی تو ایسا نہیں ہے جیسے میں نے سوچا تھا اس کی اچھے چیزیں بھی ہیں west میں values ان کی practical utility کے لحاظ زیادہ بہتر ہیں اسی طرح west میں جو سکھا جاتا ہے اسلامophobia کا جو concept ہے اسلام سے جو نفرت ان کے mind میں ڈالی جاتی ہے اگر وہ اسلام کو study کریں گے information لیں گے exposure لیں گے تو ہو سکتا ہے ان کا mind زیادہ چاہ سے دی جائیں کہ ان کا mind perspective change ہو جائے تو بات یہ ہے to key is the this thing keep your mind open to others point of view paradigms create the lens through which we see the world admission of ignorance is often the first step towards education سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا علم محدود ہے آپ ignorant ہیں تب ہی آپ کو انہیں چیز سیکھ پائیں گے inside out approach works in life اور آگے یعنی پہلے آپ اندر سے اپنے آپ کو perspective ٹھیک کرتے ہیں پھر آپ کی باہر والی approach بہتر ہوتی ہے habit who are what who are repeatedly do یہ ہے habit habit جو ہم سلسل کرتے ہیں وہ ہماری habit بن جاتا ہے excellence ایک act نہیں ہے بلکہ ایک habit ہے ایسے habit آپ کی بنتی ہے پہلے یہ سوچ ہوتی ہے idea ہوتا ہے action میں convert ہوتی ہے habit بنتی ہے character بنتی ہے destiny بن جاتی ہے یہ ہے sequence ایک idea سے action پھر repeat کریں گے تو habit بن جائے گی habit جب بنے گی تو آپ کا character بلڈ کر دے گی اور character سے بن جائے گی آپ کی destiny یعنی قسمت یعنی آپ کا ultimate end habits are like a cable we behave a strand of it every day and soon it cannot be broken اور ایک man نے کہا تھا کہ یہ ایک cable کی طرح ہے اس کو آپ جتنا اس کو موڑتے جائیں گے اس کا ملاتے جائیں گے اتنا یہ مضبوط ہوتا جائے گا جیسے کہ آپ twist کرتے جائیں ایک رسی کو جتنا اس کے اوپر twist کریں گے جتنا اس کے بل دیں گے اتنا ہے تو strong ہوتی جائے گی habits بھی ایسی ہی ہیں جتنا آپ ہر اس پر ان پر کام کریں گے اتنا وہ strong ہوتی جائیں گی لیکن negative habits can be broken by effort breaking a habit is just like breaking the gravity pull gravity pull کو اگر آپ نے توڑ دیا تو پھر آپ اس کے اپلہستی میں چل جاتے ہیں یعنی آپ sky is the limit gravity pull کو توڑنا ہے اگر آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو بس صبح جلدی اٹھنا start کر دیں شروع شروع مشکل ہوگا but جب habit change ہوگی تو اس کی جگہ ایک نئی habit لے لے گی جب یہ اس کو کہتے ہیں breaking the gravity pull کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک چیز چھوٹ جائے ایک چیز کا impact ختم ہو جائے تو then there is some move selling ahead habit but ایک cycle ہے knowledge desire skill knowledge کیا ہے کہ کوئی چیز کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے نہیں knowledge یہ ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے skill نہیں sorry knowledge یہ ہے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ بہت important ہے کیوں جو ہے اور کرنا کیا ہے skill جو ہے کیسے کرنا ہے desire کیا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ تینوں چیزیں اگر ہوں knowledge desire and skill دیکھیں آپ کو یہ پہلے احساس ہونا چاہیے کہ مثال میں سال لیتا ہوں کچھ صبح سورے اٹھنے کی بات میں کر رہا ہوں تو آپ کو پہلے تو بتاؤنے چاہیے کہ اچھی بات ہے اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ کوئی احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط بات ہے تو یہ knowledge skill اب گوھر کریں گے کہ دوسری چیز knowledge میں یہ ہے کیوں صبح صبح سورے اٹھنا ہے کیا فائدہ ہے سکل کیا ہے کیسے اٹھنا ہے اس اٹھنے پر مجبور کرے آپ بند کرنے کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی جو آپ وہ چیز کرنے کا طریقہ بتائیں desire اور خواہش ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں majority continue dependence independence interdependence dependence کیا ہے you take care of me independence یہ ہے i can do it interdependence اس سے بڑی quality ہے we can cooperate دیکھیں یہ تین stages ہیں maturity کی پہلے کو یہ ہے کہ بندہ dependent ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے independent ہو جاتا ہے پھر وہ cooperate لگ ہماری ہماری سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہے ہماری capacity to earn تو اگر آپ آپ ضرور یہ اپنے اوپر پیسہ خرج کرنا چاہیے کہ آپ training پہ جائیں مختلف قسم کی skills سیکھیں اور ایسی skills سیکھیں جو آپ کو پیسہ بنانے مدد کریں تو یہ ایک کی ہے سب سے بہترین investment آپ کی skills میں آپ کی understanding میں آپ کی productive capacity میں investment ہے you can purchase people services but not their hurts you have to earn them اب آتے ہیں direct thumb 7 habits of highly effective people کی طرف میں جلدی سے go through کروں گ habit number one be proactive self awareness self image self analysis is the preparative of human beings only صرف انسان ہی وہ چیز وہ ہیں جو کہ سوچ سکتے ہیں اپنا analysis کر سکتے ہیں who is proactive proactive وہ ہوتا ہے جو اپنے action کی ذمہ داری خود لیتا ہے he does not blame circumstances for his behavior وہ کہتا ہے کہ جو میرا behavior ہے یہ میرے control نہیں کر سکتا میں خود control کرتا ہ حالات جیسے بھی ہوں میرا behavior وہی ہوگا جو میں چاہوں گا اور میرے behavior سے چیزیں change ہوں گی وہ اپنا response خود چنتا ہے وہ حالات کا غلام نہیں ہوتا حالات خراب ہو سکتے ہیں لیکن اس کا risk حالات کو جس طرح سے respond کرتا جو آپ نے کل بنائی تھی کل لی تھی happenings are important but our responses to them are more important choose your responses create your circumstances زندگی میں تین قسم کے cycle ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے sorry no concern ایک ہوتا circle of concern ایک ہوتا circle of influence اس کو explain کیسے کرنا ہے no concern یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ concern نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ یوکرین میں وار ہو رہی ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے بیٹھے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اچھا جی ریشیا اور امریکہ کے درمیان کو الوار ہے تو آپ کو اس بارے میں concern اس لئے نیو کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے circle of concern یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مہنگائی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے circle of influence یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جہا پہ influence ڈال سکتے مثلا کیا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنی earning بڑھا سکتے ہیں آپ فوکس کر سکتے ہیں کہ آپ پیسہ کیسے کمانا ہے آپ انویسمنٹ کیسے کرنی ہے آپ اپنے خود of influence ہمیں اپنی energy circle of influence میں ڈالنے کی ضرورت ہے باقی جنہوں کو چھوڑ دیں جن چیزوں میں آپ جن چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دیں جہاں پہ آپ influence ڈال سکتے ہیں ان کو ہی ذہن میں رکھیں ان کے اندر ہی بار کریں proactive focus focus on the circle of influence increases the very circle جتنا آپ circle of influence پہ کام کرتے جائیں گے اتنا وہ بڑھتا جائے گا اتنا آپ empowered ہوتے جائیں گے دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مہنگائی کرونا روتے رہتے ہیں کوئی فیدہ نہیں ہے بھائی اسے کوئی چیزیں بہتر نہیں ہونی یہ کبھی کہہ رہا ہے آپ سوچیں آپ کر کیا سکتے ہیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ influence circle بڑھتا جائے گا concern والا کام ہوتا جائے گا اگر آپ circle of influence concern میں زیادہ ٹیم گزار رہیں گے زیادہ سوچ سے تین طرح کے control ہوتے ہیں direct control indirect اور no control تو یہ وہی بات ہے جو almost پہلے کر چکا ہوں direct control میں کیا ہے آپ کی اپنی investments ہیں آپ کے اپنا business ہے کچھ چیزیں آپ کے indirect کنٹرول میں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کنٹرول میں ہوتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ایک دفعہ آپ نے ایکشن تو چوز کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے consequences کو چوز نہیں کر سکتے غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں غلطیاں ہوتی ہیں اصل چیز یہ ہے کہ غلطی کو admit کریں اسے سبق سیکھیں we are responsible for our own effectiveness for our own happiness and for most of our circumstances اس طرح کے باتوں کو avoid کریں اگر ایسا ہو جاتا کاش میں نہیں کر سکتا مجھے کرنا پڑے گا یہ اس طرح کے فریز کو avoid کریں habit number 2 begin with the end in mind have a picture of the goal in your mind move and get close to it on daily basis جو target ہے ہر روز اس پہ کام کرنا چاہیے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ millionaire بن na ہے کروڑ پتی بن na ہے رہدہ پسر کمان نا ہے target رکھیں پھر آپ یہ سوچیں آپ ہر روز کے لئے کر کے آ رہے ہیں ڈیلی بسنس پہ 24 hour unit ہے ہر دن آپ کیا ایسا کر رہے ہیں جو آپ کو اس رف لے کے جا رہا ہے ہاں سب سے important سب سے پہلے تو goal ہی select کریں اتیاز سے کچھ goal ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہوتے کیونکہ ان کے لئے کوئی قربانی دی جائے اپنے time کی اپنے پیسے کی investment کی ایک share ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہر فتح کے قابل ہی نہ ہو کچھ سوچ کر ہی کشتیوں کو جلانا چاہیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ important کیا ہے آپ کے لئے مثلا آپ یہ اگر goal رکھیں کہ میں پیسہ کمانا ہے اس کے لئے اپنی family کو time دے پائیں گے تو چیزوں کو balance میں رکھنے کے ضرورت ہے اپنے goal بڑا محتاط ہو کے select کریں ہر چیز دو دوہ بنتی ہے پہلی دفع measure twice cut once management is efficiency in claiming the ladder of success leadership determines whether the ladder is learning okay management is efficiency in claiming the ladder of success leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall management کیا ہے کہ ایک سڑھی لگی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ تو اس کے اوپر کتنا چلی سے چڑھتے ہیں leadership یہ ہے کہ دیوار جس کے ساتھ سیڑھی لگی ہوئی ہے کیا وہ دیوار اسی دیوار پہ ہم جانا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلط دیوار پہ جا رہے ہوں سیڑھی ہی غلط دیوار پہ لگائی ہو تو یہ leadership no management success can compensate for failure in leadership سیڑھی آپ نے غل دیوار پہ لگا دی جتنا تیز چڑھیں گے فیدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ دیوار ہی غلط ہے آپ کا منزل ہی غلط ہے develop a personal mission statement کرنا کیا ہے a model personal mission statement be honest never lie never crave say only what is true and motivating plan tomorrow works today keep your score جتنا آپ گول کی طرف جا رہے ہیں آپ پتہ رہے ہیں میر کر سکھیں اس کو improve کریں اچھا کھانا کھائیں concentrate on the task at hand maintain financial discipline a model personal mission statement think ways to get rich be fair in your dealings build your capacity actualize yourself enjoy your life be a sports man brothers have the constitution of your own personality be predictable and your principles four factors of life self worth your decision making criteria lens through which you see your life your capacity to act and limitations on it these factors are controlled by the center you are you are having centers of life what are you can have family spouse money work social status player friends enemies religious beliefs self یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ جن کو اپنا پرنسیپل نہ سکتے ہیں دیکھیں آپ کی جنی گول آپ کی لائف کے اندر ہیں آپ نے جسے ان کو ڈسکور کرنا ہے انیوینٹ آپ نے کوئی نہیں کرنا رائٹ ایک کلیر پرسنل مشن سٹیٹمنٹ ایک پرسنل کانسٹویشن بیسٹ آن یور انرموسٹ ویلیوز اینڈ ڈیریکشنز آپ اپنے لحاظ سے خود بنا سکتے ہیں اپنا مشن سٹیٹمنٹ پھر وہ یہاں پہ سٹیفن کبھی بیان کرتا ہے لیفٹ پرینڈ رائٹ پرینڈ کی ورکنگ لیفٹ پرینڈ آپ کا ہوتا ہے لاجیکل وربل ورڈز میں سوچتا ہے پارٹس ہوتے ہیں پارٹس میں سوچتا ہے انیرسز بریکنگ اپارٹ سیکوینشل تھنکنگ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے جو رائٹ پرینڈ ہے یہ انٹیوٹیوٹیو ہے کریٹیو ہے پچرز کی فارم میں سوچتا ہے یہ پارٹس کی وجہ ہول میں سوچتا ہے ان کا لیکس بناتا ہے پٹ ٹوگیدر سنسیسز کرتا ہے چیزوں کو ملاتا ہے یہ سیملٹینیس ہولسٹک تھنکنگ رکھتا ہے لیفٹ پرینڈ جو ہے نا وہ لاجیکل سیکوینس کی اوپر چلتا ہے جبکہ رائٹ پرینڈ ہمیشہ ایک 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 ٹائم پہ ہی ساری چیز سوچ لے گا اور ٹائم فری ہوتا ہے ہر بندے میں کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ ڈومیجٹ کرتا ہے سیجویشن کے مطابق کہ آپ کو لیفٹ یا رائٹ پرینڈ یوز کرنا چاہیے اور اس کو کلٹیویٹ کرنا چاہیے ہاں یہ بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ جو رائٹ پرینڈ ہے اس کی ہم کپیسٹی کو اتنا یوٹلائز نہیں کرتے کیسے کرنا ہے دیکھیں لیفٹ جو لیفٹ پرینڈ ہے اس کو تو ہم بہت یوز کرتے ہیں رائٹ پرینڈ کو ہم یوز نہیں کرتے بڑی یہ پیاری بات ہے کہ یہ انٹیوٹیوٹیو ہے کرییٹیو ہے پچھرز کی فارم میں سوچتا ہے ہول کی طرح سوچتا ہے چیزوں کو ملاتا ہے اور یہ ہولیسٹک تھنکن یعنی ایک ہی دفعہ پوری چیز سوچ لیتا ہے بجائے اس کے کس سیکنس میں سوچنے کے تو کیسے اس کو یوز کر سکتا ہے ایکسپینڈ پرسپیکٹیو بائی بیجولائزنگ بائی بیجولائزنگ بائی بیجولائزنگ افرمیشنز ایس پرسنگ ایس پرسنگ ایس ایموشنال میں مثال دیتا ہوں ایک آپ یہ کہیں کہ میں میرے پاس پانچ ملین ڈالرز آ گئے ہیں یا میں پانچ ملین ڈالر لے رہا ہوں پرسنل ہے آپ خود کہہ رہے ہیں آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں پازیٹیف ہے پازیٹیف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو نیگیٹیو کانٹوشن نہیں لکھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں لے رہا پازیٹیو ہے پریزنٹ ہے میں مجھے پانچ لاکھ ڈالر مل رہے ہیں یہ آپ حروض کہیں گے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے it is visual آپ سوچیں کہ وہ پانچ لاکھ ڈالر آپ کو نظر آنے چاہیے ہیں اپنے مائن میں کہ وہ آپ لے رہے ہیں اور پھر آپ کی ایموشنل آپ کی اس کے ساتھ جو اٹیشمنٹ ہے جو اس کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے اس visual کے ساتھ وہ ہونا چاہیے اس affirmation کے ساتھ آپ کو یہ کسی سپورٹس میں جا رہے ہیں اس کا اپنے ٹائٹل جیتنا ہے تو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں ٹائٹل جیت گیا ہوں میں نے فینل جیت لیا ہے میں نے سپورٹس ایونٹ جیت رہا ہوں تو یہ پرسنل بھی ہے پازیٹیو ہے پریزنٹنس میں ہے visual میں دیکھیں کہ آپ جیت گئے اور آپ کی ہاتھ میں وہ ٹرافی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جذباتی ہے وہ آپ جذباتی آپ فیل کریں اس کو make sure that you don't get totally observed by one role to the exclusion of others that are equally or even more important in your life کسی ایک چیز کے لیے دوسری چیزوں کو compromise نہیں کرنا drafting and implementing mission statement is important for the smooth functioning of any unit family organization آپ کی family ہے ادارہ ہے اس کے لیے mission statement ضرور رہن میں رکھیں mission statements کے بعد are the coordination than are the success mission statement principle direction decision continuity sustainability اگر آپ ادارے میں کام کریں تو ہر کسی کو mission statement کے اندر انوال کریں اس کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ہر team member کو کہ mission statement ہے کیا ادارے کے مقصد کیا جانا کس طرف ہے problem is that people are not committed to the mission of other people for their lives جب ایک آپ کے employee کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ادارے کا mission statement کیا ہے تو وہ پھر کیسے sincere ہوگا اس کے ساتھ آپ اپنی life کی بھی mission statement لکھ سکتے ہیں family کی لکھ سکتے ہیں پس نہ لکھ سکتے ہیں habit number 3 put things first put first things first تھوڑا سا میں quick ہوں گا آپ نے slides خود پڑھ لینی ہے things which matter most must never be at the mercy of things which matter least important چیزیں پہلے رکھیں غیر اہم چیزیں بعد میں رکھیں کیونکہ اگر آپ نے غیر اہم چیزیں پہلے رکھیں تو اہم چیزوں کی جگہ نہیں رہے گی زندگی میں نا یہ زندگی میں رکھیں store room life میں آپ کا time limited ہے اپنے time کو اہم چیزوں پہ لگائیں غیر اہم چیزوں پہ لگائیں گے تو اہم چیزوں کے لئے time نہیں بچائے گا آپ کے پاس which one habit would bring a positive change in your personal life یہ question ہے excise حال کیجئے which one habit would bring a positive change in your business or professional life personal life میں کون سے چیز بہتر ہو سکتی ہے business یا professional life میں اچھا سورج سے پہلے اٹھنا میرے لئے وہ habit تھی جس نے میری personal professional اور business life کو change کر دیا leadership deal with the why part management deals with the how part once why part is done how part follows it سب سے پہلے تو پتہ یہ ہونا کہ کرنا کیوں ہے کرنا کیسے یا وہ بات کی بات ہے leadership decides what things پسٹ اچھا leadership پہلے decide کرتی ہے کہ پہلے چیزیں کون سی ہوں گی پھر ان کو کرنا کیسے ہے وہ بات کی بات ہے management کی بات ہے when you are feeling impulsed and moods to your principles it is called self discipline کیا definition دی ہے سیفن کوئی نے self discipline کی یہ بہت important matrix ہے دیکھیں یہ چار خانے پہلا خانہ جنی اس میں غور کیجئے کہ crisis professional problem deadlines یہ وہ خانہ ہے جو important بھی ہے urgent بھی ہے آپ آج کچھ ہو گیا رش کر رہے ہیں صبح سورے اٹھ کے دوڑ رہے ہیں سارا کچھ ہے جس first column جس میں crisis پڑھا ہے professional problem پڑھے ہیں deadline یہ ہے important اور urgent دوسرا خانہ سب سے important ہے دوسرا خانہ جو ہے نا matrix جس میں prevention ہے relationship building ہے finding opportunities ہے planning ہے capacity building ہے recreation ہے یہ سب سے اہم ہے یہ جو matrix 2 ہے نا یہ stephan کبھی نہیں کہ اس پہ غور کریں اس کو other time نہیں کیونکہ اس پہ کام کریں گے یہ جو training اچھی ہوگی اتنا آپ یہ matrix 1 ہے crisis والے کو اچھے طریقے سے deal کریں گے آپ کی تیاری اتنی اچھی ہوگی آپ deal کر لیں گے پہلے matrix کو اور اگر آپ پی training نہیں ہے اچھی prevention پہ آپ نے کام نہیں کی مثلا میں آپ مثال دھتا ہوں کہ آپ کے علاقے سلاب کا خطرہ ہے آپ نے پہلے سے جو بند ہیں وہ مضبوط کر کے رکھے ہوئے ہیں جب آپ وہ بند مضبوط کر رہے تھے اس time کوئی urgency نہیں تھی لیکن آپ نے یہ کہا کہ important ہے سوری مجھے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ important ہے لیکن اس time urgency کوئی نہیں تھی جب urgency نہیں تھی جب urgency نہیں تھی اس time آپ نے ایک چیز کو جب urgency نہیں تھی آپ نے ایک issue کے ساتھ importance attach کر دی اسے کیا ہوگا کہ matrix one میں وہ چیز نہیں آئے گی وہ اتنی urgency create نہیں کرے گی آپ نے جو بند تھا اس کو باندھ لیا دریاء کا بند مضبوط کر دیا time سے پہلے سلا آنے سے پہلے تو اب اگر فلٹ آیا بھی ہے تو وہ اس بند کو ہلا نہیں سکا اس بند کو توڑ نہیں سکا تو کیا ہوا کہ urgency نہیں پیدا ہوئی تو کیا ہوا کہ اگر آپ نے second matrix میں کام کیا ہے دوسرے matrix میں اگر آپ نے کام کیا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ پہلا matrix میں اتنا urgency پیدا نہیں ہوگی اس کی میں ایک اور مثال لیتا ہوں کہ آپ ہیں student آپ نے حروز کا کام حروز کیا اپنے concept build کیے تو exam والے دنوں میں آپ urgency میں نہیں ہوں گے آپ relax ہوں گے تو یہ ہے concept تو اس لیے آثر یہ کہتا ہے جو matrix 2 ہے جو important تو ہوتا ہے لیکن urgent نہیں ہوتا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کی urgency کام ہوتی چلی جاتی ہیں آپ کے جو matrix 1 میں کام پڑے ہوتے ہیں وہ important and urgent کام ہوتے جاتے ہیں ان کی شدت کام ہو جاتی ہے اس کی بہت پیاری مثال میں دوبارہ دوں گا کہ آپ ہیں student آپ نے حرز کام حرز کیا concept آپ نے build کیے تو exam کے دنوں میں آپ اس کے برقص آپ نے matrix 2 میں کام نہیں کیا آپ نے daily نہیں کیا concept نہیں کیا تو آپ exam کے دنوں میں زیادہ کام ہوگا آپ کا matrix 1 میں یعنی زیادہ urgency ہوں گی زیادہ آپ urgent feel کریں گی زیادہ آپ چیزیں آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گی task آپ کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو یہ ہے سائنس ساری time management matrix کی تیسری جو چیز ہے تیسرا matrix جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہوتا urgent ہوتا ہے خیر یہ کرنا پڑتا ہے چوتھا matrix جو ہے چوتھا خانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیز سب سے ادھا time گذاریں دوسرے میں پھر پہلے میں اور پھر تیسرے میں چوتھے میں کم سے کم time گذار چاہیے ضروری نہیں ہوتا چوتھے میں time گذار اچھا جو پہلا matrix ہے یہ آسانی سے ہو جاتا ہے should be done اچھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ پہلا matrix ہے یہ تو آپ سر پہ کھڑا ہوا ہے آپ نہیں کریں گے تو فیر ہو جائیں گے exam ہے دینا ہے تیاری کرنی ہے کرنا پڑے گا تو یہ پہلا جو important be urgent be یہ کام خود بخود آپ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں آپ کا دل نہیں ہوگا آپ وہ کرنا پڑے گا مجہوری ہے دوسرے matrix کی خاص بات یہ ہے دوسرے کالم کی خاص بات یہ ہے کس کیلئے آپ کو will power چاہیے یہ آپ کے سر کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا یعنی جو training ہے آپ ریپٹی کمیشنر ہیں آپ کو ویسے ہی خیال آیا کہ دو مہینے بعد شاید سلاب آ جائے تو میں کیوں نہ بن مضبوط کر لوں تو کیا ہے کہ یہ تاسک آپ کے سر پر نہیں کھڑا ہوا تھا آپ نے خود اس کو identify ویل پاور انیشیٹیو لیا اور کام کر دیا آپ student ہیں آپ کا exam ہے 6 مہینے بعد اس کی تیاری آپ نے پہلے سے شروع کر دی تو یہ جو تیاری ہے آپ کے سر پہ نہیں کھڑی ہوئی تھی آپ نے ایک انیشیٹیو لیا کہ میں پہلے کر لوں تو کیا کیا کہ آپ نے میٹریکس وان کا کام کر دیا اگر آپ نے کام نہیں کیا ہوا تو وہ چیز آپ کے سر پہ آکے کھڑی ہو جائے گی آپ کو کرنا پڑے گا وہ تو مجبوری ہے تیسری جو کالم ہے یہ چیزیں بھی کرنا پڑتی ہیں مثلا اتنی اہمیت نہیں ہوتی آپ آفس میں ہیں کام کرتے آپ بات بلاتا ہے کہتا ہے کہ آئیں ایک بات ڈسکس کرنی ہو سکتا ہے وہ بات اہم نہ ہو لیکن آپ بات نے بلایا ہے تو آپ جانا امپورٹنٹ ہے میٹنگ کے لئے آپ بھیج رہی ہے آپ کی فرم ہو سکتا ہے میٹنگ امپورٹنٹ نہ ہو لیکن آپ کے لئے چیزیں آپ کر بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا مثلا آپ نے کسی دوسرے گپ شپ کرنی ہے کوئی گپ شپ لگانی ہے یا پھر ٹی وی دیکھنا ہے یا نیوز پیپر پڑھنا ہے تو جنرلی ان چیزوں کی کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑھتا importance کیا ہے result oriented it contributes to your mission goals یہ ہے importance urgency جو چیز آپ کے سر پہ کھڑی ہو جائے اس کو بولتے ہیں urgency اب جو quadrant one ہے یہ quadrant sorry کہنا چاہیے تھا مجھے word matrix میں کہتا رہا یہ quadrant one ہے two ہے three اور four جو quadrant one ہے 90 پیسر لوگ اس میں ٹائم گزارتے ہیں 10% ٹائم جو ہے اچھا quadrant one people جو ہے جو زیادہ ٹائم اپنا گزارتے ہیں important اور urgent کاموں میں تو 10% وہ فضول ٹائم میں زیادہ کرتے ہیں وہ quadrant two اور three میں کام ٹائم زیادہ کرتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ quadrant one کا بڑھتے چلا جاتا ہے سٹریس ہوتا ہے فائر فیٹنگ میں لگے رہتے ہیں جو لوگ quadrant three کیا کرتے ہیں یہ three اور four میں یہ بھی ٹائم زیادہ کرتے ہیں شارٹ ٹرم فوکس ہوتا ہے ان کا plan اور goal نہیں آتے اب سوچ سوچ نا جو چیس چوٹھے quadrant میں بہت ٹائم گزار رہے ہیں تو obviously یہ لوگ irresponsible ہو جاتے ہیں broken relationship ہوتے ہیں time زیادہ کرتے ہیں ہاں سب سے important یہ لوگ ہوتے ہیں جو quadrant two میں رہتے ہیں تو یہ quadrant three اور four میں نہیں جاتے یہ quadrant one کا automatically کام ہو جاتا ہے vision balance discipline crisis ان کی life میں بہت کام ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے people بن کے رہیں یعنی ایسے کام کریں جن کی آپ کو کل ضرورت ہو وہ کام پہلے کر لیں ہمیشہ vision کی اوپر چلیں کہ ایک چیز بھارے وقت میں اس چیز کی تیاری کر لیں جس کی تیاری آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے جس میں آپ کے پر آکے تاست کیسے جائے آجائے قوارڈرنٹ ٹو میں کچھ ٹائم نکالیں فور کو تو بلگو ڈی منس کر نا لائف سے فور والا ٹائم دیں آپ ٹو قوارڈرنٹ کو اور تھری سے بھی کچھ ٹائم نکال لیں باس کو سمجھائیں غیر ضروری میٹنگ بہیرہ سمجھائیں کہ میں امپور دیلیگیٹ کر دیں نیچے کسی اور کو اس پہ بھیج دیں آپ کا کام ہے آپ قوارڈرنٹ ٹو پہ فوکس کریں مثلا آپ کا روٹیوب چینل ہے تو اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں چھوٹے موٹی پرابلم ہیں کسی اور کو سوپ دیں اور آپ امپورٹنٹ چیزوں پہ فوکس آپ کا ارجنسی والا قوارڈرنٹ بھی کام ہو جائے گا say no precisely to قوارڈرنٹ 3 and 4 in order to say yes to the best you will have to say no to the good identifying goal setting goal scheduling daily adapting یہ چار چیزیں ہیں پہلے آپ اپنا goal set کریں اس کے بعد schedule کریں اور daily adoption کریں کچھ role ایسے بھی ہوتے ہیں goal ایسے ہوتے ہیں جو weekly verses پہ سکتے ہیں کچھ منثلی verses پہ کچھ daily verses پہ اپنے goals کو قوارڈرنٹ 2 کے ساتھ دیکھ چھیں کہ اس میں کیا کر رہے ہیں long term کیا چیز کر رہے ہیں آپ tie your weekly goals with your longer term goals کیا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کے long term میں فیدہ دے and your long term goals must be in line with the personal mission statement جو کہ آپ نے بنائی تھی ہاں یہ چیز سیکھیں learn to delegate the things to others جو unimportant چیزیں ہیں جو چیزیں سمجھتے نہیں کہ دوسرا کر سکتا آپ کی جگہ پہ اس کو delegate کر دیں delegation means growth both for individuals and for organization delegation is important in case you delegate your output will be much greater than your input in case you don't delegate your output will be equal to your input the key to effective management is delegation یہ دو قسم delegation ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں in gopher delegation you supervise each move by constantly being in touch دوسری جو stewardship ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ result کے اوپر آپ زیادہ کم فوکس کرتے ہیں آپ پتا ہوتا ہے کہ understanding ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں سے زیادہ بہتر ہے یہ بس اس ہی بہتا کہ چیز ہونی چاہیے کیسے ہو یہ نہیں اس کے اوپر فوکس کرتے border outline پتا ہوتی ہے guideline باقی چیزیں جس کو delegate کی آتی ہے وہ خود ہی manage کر لیتا ہے result کے اوپر اوپر ادھا فوکس ہوتا ہے supervisory جو بھی role ہے جس کا آخر میں KPI ہوتا ہے جس کو delegate کی گئی تھی authority اس نے کیسے اس کو perform کیا time frame ہوتا ہے اور اس میں بتا ہوتا ہے جس delegate کی authority کہ کام ٹھیک کرے گا تو اس کے کیا ہوں گے اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہوتی ہے جس کو delegate کی authority وہ خود ہوتا ہے اس نے خود ہی کار can take the advice or help from the letter when the letter is available truth is the highest form of human motivation it beings it brings out the very best in people yes چیز کو bring padiyega it brings out the very best in people but for this training and capacity building is prerequisite training and capacity building take time initially but saves many times more many saves much more time in the long run training and capacity building takes time initially but saves more time in the long run the steward becomes his own boss he becomes creative to get the desired result efficiently effective delegation is basic to both personal and organizational growth ایک law ہے پرکنسن law work expense to fill the time available for its completion بڑی خوبصورت بات کہ ایک چیز کو اگر آپ تین دن میں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اسی کام کے لیے دس سن دیے جائیں تو آپ کا کام آپ خود لمبا کر لیں گے نیچرلی وہ دس سن میں مکمل ہوگا اگر دس سن والے کام کو میں کہوں کہ آپ بس ایک مہینہ ہے تو آپ اس کو ایک مہینہ میں کریں گے تو یہ ہے پرکنسن law try to take every activity from the perspective of quadrant two activity try to achieve long term goals through every activity اچھا اگر آپ میں سے کسی کو یہ سمجھ نہ آئے quadrant one two three four والی بات تو آپ مجھے comments پاک میں لکھ سکتے ہیں میں اس کو quadrant کا ہے matrix یہ سب سے اس کی جو best چیز ہے وہ یہ matrix یہ والی چیز سب سے important ہے اس کو سمجھ نہ اگر آپ کو یہ سمجھ آگئی تو یہ اس کتاب کا main point ہے آپ nive ڈی 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 باشی Whether ایک ملوم کی اچھا blue حلیتَ within ایتاصل ما آپ بنوازیت حلیت باشی میں اچھا باشی پیشیل بتائنا بڈال مبشو Gotta Será فیząمھی اچھا بڈال ما کامت اللی ملوم میڈیز حلیتzt رسول یک ہم رجل عقد بچی دیگر ان اللی اچھênio isی هی تیزیر آ کامتر ہاتیãos ب سے ایک habی degیویٹ آگیا and keeping commitments when the account is high communication is easy, instant and effective کیا خوبصورت بات ہے جس کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں interact emotional bank account high رکھیں اور یہ کیسے بیلڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے cut, see, kindness, honesty and keeping commitment چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں تو اگر آپ کا emotional bank account سے کچھ نہ کچھ deposit سے وہ compensate ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ daily continuous investment of deposits کرنا چاہیے to build and repair relationships there is no quick fix سب سے بڑے بڑے deposits کیا ہیں understanding the individual attending to the little things keeping commitments clarifying expectations showing personal integrity apologizing sincerely when you make a withdrawal اگر آپ کوئی کسی جگہ پہ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ پہ وڈرس کرتا ہے تو اگر آپ اس کی کوئی commitment نہیں پوری کر پا اس کو معذرت کر لنے کے میری مجبوری تھی میں نہیں کر پایا اور پھر next time constantly اس commitment کو نہ تھوڑیں اس کو next time پھر اس کے ساتھ اس کو repair کریں اس کو کسی طریقے سے second time اس کو پھر آپ نے honor کرنا ہے third time کریں fourth time کریں نہیں کبھی occasionally ایسا ہو جائے تو that should remain an exception if a person is important to you show importance to the trivial things otherwise which is more اچھا if a person is important to you show importance to the trivial thing otherwise which is important to him love the dog because your beloved loves the dog be empathic اگر آپ کے لئے کوئی بندہ اہم ہے تو جس جس چیز سے چاہے وہ ممولی کیوں نہ ہو وہ پیار کرتا ہے تو اس کو امیت دیں کتے سے پیار کریں اگر آپ کا محبوب کتے سے پیار کرتا ہے تو you should love the dog دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلی چیز تھی understanding the individual دوسری چیز ہے attending to little things little kindness and courteous curtesies are so important small discourtesies make large withdrawals interiors of even the harshest persons are tender and comprise emotions of hurt تو اگر آپ کو کوئی بندہ اپنے بھی ہارش بھی ہے تو اس کا بھی اندر سے بڑا tender ہوتا ہے keep your commitments never make a commitment which you think you can't fail if you can't keep your commitment then explain the situation at the earliest to the person with whom you have the commitment clarify what is wanted from the other side personal integrity don't speak ill of anyone in his absence it is better to be silent when some absent friend is being criticized کیا خوبصورت بات کسی کی غبت میں آپ نے چھریک نہیں ہونا اگر کسی کا گلہ ہو رہا ہے تو اس طرح خاموش رہیں change the topic if possible to be trusted is to be loved courtesy plightness kindness and respectfulness are the highest virtues apologize sincerely when you make a better or commitment نہیں پوری کر سکتے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو apologize کریں if you don't apologize your mistake will be taken as deliberate the laws of love and life love is always unconditional problems create opportunities see the problems from the perspective of opportunities habit number four think win-win اچھے قسم کی situation ہوتی ہیں win-win win-lose lose-win lose-lose win-win or no deal win-win win-win johana aap nehmashan this term ne souchna hai win-win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human interactions win-lose is based on comparisons competitions and conditional love lose-win lose-lose is the philosophy of war one loses is different situation کو explain کیا گیا ہے one loses because one wants to see one's enemies lose it سب سے بہترین چیز جانا آپ ہمیشہ win-win term میں سوچیں think in the terms of win-win be a man of abundance mentality not of سکار's mentality یہ وہی بات جو ہم نے شروع میں کی when-win agreements focus on results consequences expectations are clear in such agreements ہمیش problem کو دوسرے کی point of ی سے ضرور دیکھیں کی concern کو identify کریں determine which results will constitute a fully acceptable solution identify new possible ways to achieve these goals achieve these results win-win solutions involve win-win processes habit number five seek first to understand than to be understood پہلے دوسروں کو سمجھیں پھر دوسروں سے توقع کریں وہ آپ کو سمجھیں پہلے خود دوسروں کو سمجھیں پھر دوسرے آپ کو سمجھیں گے یا پھر آپ توقع کر سکتے ہیں کہ مجھے سمجھا جائے it is key to effective interpersonal communication listening is the most important aspect of interpersonal communication you are taken by another person as he actually experiences you build the skills of emphatic listening don't use your glasses to analyze the situation of others either use their perspective to look through those situations اب یہ ضرور دیکھے کہ اگر کوئی بندہ ایک خاص طریقے سے behave کر رہے تو جو کیا وجہیں کیوں وہ behave کر رہا ہے every person is unique and will require different advice use the principle of emphatic listening listening with intent to understand communication is represented by اس میں 10% words ہوتے ہیں 30% sounds ہوتی ہیں body language 60% understand not judge یہ بہت important ہے judge نہیں کرنا understand کرنا ہے in order to have friendly relationship we should come out of the following responses to others point of view evaluate نہیں کرنا چاہیے probe نہ کریں advice نہ دیں interpret نہ کریں اگر آپ نے دوستی قیم رکھنی ہے تو دوسروں کے اوپر یہ چار چیزیں نہ کریں evaluate probe advice interpretation emphatic listening comes from a sincere desire to understand essentials of seeking first to understand and making effective presentations ethos pathos logos ethos کیا ہے ethos کا مطلب ہے your personal credibility the faith people have in your integrity and competence pathos being in alignment with the emotional thrust of the audience لوگوں کو یہ یقین ہو کہ آپ ان کے ساتھ وہ ایک ہی آپ کا انٹرسٹ ہوئی ہے آپ اسی طرح ایموشنلی ترسٹ میں لائن ہے ان کے ساتھ logos logic reasoning تین چیزیں ضروری ہیں یہ تین چیزیں ضروری ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ آپ synergy بنا سکتے ہیں mentally دوسرے آپ کو سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں ethos pathos logos take into consideration the other person's point of view habit number six synergize it is the end point of all our previously discussed five habits the whole is greater than the sum part of its the sum of its part ایک جمع ایک دو نہیں ہے دو سے زیادہ ہے جیسے کہتے ہیں ایک جمع ایک دو نہیں ہے گیا رہا ہے تو یہ وہی بات ہے synergy is defined as the whole is greater than the sum of its parts value the differences celebrate the differences habit number seven شارپندی سا physical, mental, social, emotional, spiritual یہ آپ کی personality کے چار پانچ روک ہیں ان کو ہمیشہ اچھا رکھیں ان کو نا انہیں اپنے اپنی کلہاری کو تیز رکھیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا اگر مجھے درخت کٹنے کیلئے آٹھ دن ملیں تو میں چھے دن اپنا کلہارہ تیز کرنے پہ لگا دوں گا درخت ایک دو دن میں کٹ لیں گے تو یہ ہے training کی اہمیت آپ نے اپنی personality کی training capacity building اس کو پورا رکھنا ہے اس کے اوپر کوئی غمرو مائز نہیں physical physical میں آپ کی size ہے nutrition ہے stress management ہے یہ physical mental میں کیا ہے reading ہے visualizing ہے planning ہے writing ہے social میں کیا ہے service ہے empathy ہے synergy ہے spiritual میں کیا ہے value verification principles commitment motivation the physical dimension endurance flexibility strength endurance is related to any exercise that includes your heartbeat flexibility comes from stretching strength comes from weight lifting push ups sit ups chin ups spiritual dimension commitment to the value system betterment of humanity prayers belief in almighty یہ ہے spiritual dimension اور سب سے اہم چیز کہ آپ کیا contribute کر رہے ہیں self سے آگے جا کے self سے آگے جا کے دوسروں کے لیے کیا کر رہے ہیں environment کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنی surrounding کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں دوسروں کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں mental dimension reading, writing, organizing, planning, foreseen emotional social dimension respecting others point of view understand others build your life on correct principles کچھ miscellaneous points ہیں integrity is higher value than loyalty it is better to be trusted than to be liked ultimately trust and respect will generally produce love don't take a shortcut around the principles of life you can't have success without paying the price don't take a shortcut around the principles of life you can't have success without paying the price you can never have the rewards of good character without good character good character کے بغیر اس کے rewards آپ نہیں رکھ سکتے نہیں لے سکتے every child is a leader and should be seen as such teach your kids their innate worth and goodness teach your children the seven habits اپنے بچوں کو یہ ساتھ عدد سکھائیں teach them integrity resourcefulness self-discipline and the win-win way of life you may retire from a job but never retire from meaningful projects and contributions live life and crescendo اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو full peak پہ جیئے جنگی کو اپنی full peak پہ گزاریں be the best version of yourself look ahead with optimism live by these seven habits you will never finish contributing always seek something higher and better from life the next fascinating challenge greater understanding more intense romance more meaningful love the end hopefully آپ کو یہ کتاب سمجھ میں آئی ہوگی میرے پاس time کم تھا اس کتاب کے اوپر چار سے پانچ گھنٹے بھی بولا جا سکتا ہے تو اس کتاب میں جو لیسنز ہیں ان کو ذہن میں رکھئے ان کو اپلائی کیجئے take care اللہ حافظ سکتا ہے